اسلام علیکم ویورز ٹی ایس سی میں خوش آمدید آج ہم آپ سے بات کریں گے وائٹیمینز کی اہمیت اور ان کے استعمالات پر مگر وزید بتانے سے پہلے آپ نے ہماری چینل پر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے وائٹیمینز ہماری اچھی صحت اور جسم کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ان کی کمی یا زیادتی ہماری نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس لیے ان وائٹیمینز کو مناسب مگدار میں لینا بہت امپورٹنٹ ہے بعض وائٹیمینز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اسپیشلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جسم یا تو ان کو پروڈیوس نہیں کرتا یا بہت کم پروڈیوس کرتا ہے اس لیے ہر وائٹیمین کا ایک مختلف رول ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کو صحت من رہنے کے لیے ڈیفرنٹ کانٹریڈیز میں ان وائٹیمینز کی ضرورت ہوتی ہے وائٹیمینز ہم اپنی ڈائیٹ سے لیتے ہیں جبکہ وائٹیمینز ڈی کا زیادہ مگدار خوراک سے نہیں ملتی ہے بلکہ یہ ہمیں سورج کی کرنوں سے ملتی ہے یا اس کے لیے وائٹیمینز ڈی کی سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمینز کی ٹائپس کے اوپر وائٹیمینز کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں فیٹ سولیبل جیسے وائٹیمین اے ڈی ای کے یہ سب فیٹ سولیبل وائٹیمینز ہیں ہماری باڈی فیٹ سولیبل وائٹیمینز کو لیور اور فیٹی ٹیشیوز میں سٹور کرتے ہیں جو جسم میں کئی ماہ یا ہفتوں تک محفوظ رہتے ہیں اور ڈائیٹری فیٹ جسم کو آنتوں کے راستے سولیبل فیٹ کو جسٹ کر دینا مدد دیتے ہیں وائٹیمین کی اس سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے وارٹر سولیبل وائٹیمینز کی جو وارٹر سولیبل ہوتے ہیں جو جسم میں زیادہ دن تک نہیں رہتے تاہم جسم ان کو سٹور کر پاتا ہے بلکہ یہ یورین کے راستے جسم سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان وائٹیمینز کو زیادہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ٹائپ وائٹیمین بی اور سی کی ہوتی ہے آئیے اب ہم ایک جائزہ لیتے ہیں یہ وائٹیمینز کیوں ضروری ہیں اور کنچیوں سے حاصل ہوتے ہیں وائٹیمین اے یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ایسنشل وائٹیمین ہے اس کی دیفیشنسی میں نائی بلائننس اور کیریٹو میلیشیا کی پروبلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظروں کا دھنلا بن اور آنکھوں میں ڈرائنس بڑھ جاتی ہے ہماری سکن کی اوپری اور نشلی سطح پر وائٹیمین اے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ سن برن کی صورت میں اسکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے تو اسکن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسکن ڈرائی اور رف ہو جاتی ہے یہ جھنیوں کو کم کرتا ہے اور براؤن سپورٹس کو کم کرنے میں بہت نددگار ہوتا ہے یہ وائٹیمین گاجر براکلی انڈے چیز آلو شکرکندی بالک خربوزہ اور دودھ میں پائے جاتا ہے دوسرا وائٹیمین ہے وائٹیمین بی یہ بہت کامن وائٹیمین ہے جس کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں یہ مختلف انزائمز کو تیار کرنے کے لئے بہت ضروری ہے جو بلڈ شکر کو بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کی ڈیفیشنسی کے باعث جو بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے کامن بیماری ہیں قوت مدافع کی کمی فٹیق خون کی کمی جلدی امراض اور مسلز کی کمزوری ایک اور مشہور وائٹیمین ہے جسے وائٹیمین سی کہا جاتا ہے یہ کلیجن کی پروڈکشن زخموں کو ہیل کرنے اور ہڈیوں کی فارمیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ بلڈ ویسلز کو مضبوط کرتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے نزل زکام میں بہت مفید ہیں اور جسم میں آئرن کو ایپسوپ کرتا ہے اور انٹی اکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اس کی ڈیفیشنسی میں زخموں کا جلد ہیل نہ ہونا اور ٹیشیوز کی خراب گروت ہے یہ وائٹیمین اسکن کینسر سے بھی پروڈک کرتا ہے جن فروٹ میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے ان میں سٹرس فروٹ سب سے زیادہ نمائیہ ہیں جیسے کہ آرنجز، گریپ فروٹ اور لیمن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں وائٹیمینڈ ڈی کی اسے موجود انٹی اکسیڈنٹ اکسیڈیٹیو اسٹریس کو روکنے مدد کرتے ہیں کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے جسم میں سوجن اور بڑی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں یہ کیلشیوں کو ایبزورپ کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ ہیڈیو کو مضبوط کرتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اس کی ڈیفیشنسی کوئی خاص نہیں ہوتی کیونکہ یہ سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر نیوبون بچوں میں اس کی کمی ہو جائے تو اس سے اینیمیا کی بیماری ہو سکتی ہے جو خون کے خلیوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے وائٹیمن ڈی گندم بادام انڈے اور ویجیٹیبل آئلیں پائے جاتا ہے ریسرچ کے مطابق وائٹیمن ڈی کی کمی کوویٹ نائنٹی نے مصلاح کر سکتی ہے اور ایشنز افراد میں اس کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ ان ممالک میں لوگ صبح صبح دھوب میں خاص کر نہیں بیٹھتے تو ان میں یہ کمی زیادہ ہوتی ہے اگلا وائٹیمن ہے وائٹیمن ای یہ اسکن کے لیے ایک اہم ترین وائٹیمن ہے انٹی آکسیڈن اور انٹی انفلمیٹری وائٹیمن بھی کھیلاتا ہے جو یو وی لائٹ سے انرجی ایبزورپ کرتا ہے اس کی کمی سکن کو ڈیمیج کرتی ہے چہرے پر جھلیاں نمائیں ہوتی ہیں اور اسکن کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہے وائٹیمن کے یہ بلڈ ٹلوٹنگ کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کی ڈینسٹی کو امپروف کرتا ہے اور کینسر کے خلیے بننے سے روکتا ہے اس کی ڈیفیشنسی میں خون کا مسلسل بہنا شامل ہے کیونکہ اگر کوئی زخم لگ جائے اس پر کھرن نہ جمیں تو اس کا اشارہ ہے کہ یہ وائٹیمن کم ہے یہ وائٹیمن پارسلے، انجی، ویجیٹیبل ناٹو، ہرے پتوالی سبزیوں اور پمکن میں بھی پائے جاتا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنی صحت کا اور اپنے گھروابوں کے صحت کا ضرور خیال رکھا کریں اور ہماری اس ویڈیو پہ کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ